السلام علیکم دوستو بلکم اکم ایک چینل میڈیسن سنولیج امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے تفر 3 کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے ایبت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کے نمبر 1 اور نمبر 2 کمپنی کے بارے میں جو کہ گیٹس اور جی ایس کے تھی آج میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی топ 3 کمپنی کے بارے میں ایبت کے بارے میں تو دوستو میری مزید انفرمیٹی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ایڈیس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو ایوٹ کمپنی کا آگاز 1888 میں ہوا تھا 1888 میں ڈاکٹر ویلیس سی ایوٹ نامی ایک تیس سالہ شخص نے ایوٹ الکلائیڈ کمپنی کی بنیاد رکھی ڈاکٹر ایبر نے صرف تین سال قبل ہی میشیگن یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا اور وہ ایک مشک کرنے والا فیزیشین اور منشیات کی دکان کا مالک تھا دعاوں کے پودوں کے فعال جسے الکلائیڈ کہا جاتا تھا اسے استعمال کرتے ہوئے اس نے دومیس میٹرک گرینویلز کے نام سے چھوٹی چھوٹی گولیا تشکیل دی جو کہ اس کے مریضوں کے لیے کسی بھی دوسری عدویات سے زیادہ فائدہ منتثابت ہوئیں اس کی کمپنی کے پہلے سال فروخت دو ہزار امریکی ڈولر رہی جیسے جیسے ان گرینویلز کی مانگ میں اضافہ ہوا اسی طرح ایبرٹ الکلائیڈ کمپنی بھی پیدا ہو گئی اور دنیا کی ایک سب سے وسیع تر سہت سے متعلق کمپنی پیدا ہو گئی انیس سو دس میں ایبرٹ کیٹلاک میں ستھاسوں سے زیادہ نئی مسنوات موجود تھیں نیو یورک سان فرانسسکو سٹیل اور ٹورنٹو کے ساتھ ساتھ لندن میں ایک یورپی کمپنی اور ہندوستان میں کاروبار کے ساتھ اس کمپنی کی توسی ہو گئی تھی اس کے بعد انیس سو پندرہ میں یہ کمپنی ایبرٹ لیبارٹریز میں تبدیل ہو گئی پہلی جنگ عظیم کے دوران ایبرٹ کے انٹی سیپٹک ایجنٹ کلوروزین کو مدان جنگ میں زخموں کی صفائی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا انیس سو اکیس میں ایبرٹ کی وفات کے بعد ڈوکٹر الفرڈ سٹیفن بورڈک اس کمپنی کا صدر نامزد کیا گیا آٹھ سال بعد ایبرٹ شکاگو اسٹرک اکسچینج میں درج ہو گئی ایبرٹ ڈوارسریز نے انیس سو اٹھتیس میں نورت شکاگو میں جدید تحقیقی مرکز کے احتراف کے ساتھ اپنی پچاسمیں سال گرہ ملائی انیس سو اکتالیس میں امریکی حکومت نے ایبرٹ کو نئے انفیکشن پینسلین کے بڑے پیمانے پر پیداوار تیار کرنے کے لئے پانچ رہنماؤں میں شامل کیا ایبرٹ کا ایک بہت ہی مرگی کے علاج میں سے پہلا انیس سو پنتالیس کے سال میں ہوا تھا اور اسے ٹیڈیون کہا جاتا ہے انیس سو چھالیس میں ایبرٹ پہلی دوارساز کمپنی بن گئی انیس سو چھالیس میں ایبرٹ پہلی دوارساز کمپنی بن گئی جس نے ریڈیو فرما سٹیکل کے لئے ایک خصوصی لیبرٹری قائم کی اس کے بعد کمپنی کے تشکیص مصنوعات اور خدمات کو کٹھا کرنے کے لئے ایبرٹ تشکیصی ڈویین تشکیل دیا گیا نوے کی دہائی کے اقتطاق تک ایبرٹ سیکوائی ٹرنر کارپوریشن کے حصول کے بعد ہومیولوجی ٹیسٹنگ مارکٹ میں داخل ہوا اس کے پاس دو ہزار کی دخائی میں مصنوعات کی بہت ساری منظوری اور حصولیاں تھی اوبرتی ہوئی اینٹی شیپٹک میں اپنی بڑھتی ہوئی پوزیشن پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے ایبرٹ نے دو ہزار دس میں اسٹیبلش فارما کیوٹیکل لیوین تشکیل دی آج ایبرٹ لیوارٹری اکیس ہزار افراد کو ملازمت فراہم کرتا ہے کمپنی کے سی ای او اور بورڈ کے چیئرمین ریچرڈ اے گونیلیز ہیں آج ایبرٹ فیل ہال چھے شعبوں میں صحت کے سنگین مسائل حل کر رہا ہے ہیپاٹائٹس سی نیرو سائنس امیونالوجی گردوں کی بیماری اور خواتین کی صحت کی مجود پائپ لائن کی کچھ جلکیاں شامل ہیں ایبرٹ لیوارٹریز نے اپنے ایک سو پچیسویں سال کا آگاز تقریباً بائیس بلین ڈالر کی آمدنی اور نوے ہزار ملازمین کے ساتھ کیا اب یہ کمپنی دنیا بھر میں ایک سو پچاس سے زیادہ ممالک میں کام کرتی ہے اس کی تیس فیصد آمدنی اس کی تیس فیصد آمدنی ریاست ہائے متحدہ سے تیس فیصد مغربی یورپ کینیڈا جاپان اور اسٹریلیا سے اور چالیس فیصد تیجی سے ترقی پذیر مالک سے جس میں ہندوستان چین روس اور برازیل شامل ہیں اس کا ہیڈ آفیس ہیڈ کارٹر شمال شکاگو کے ایبرٹ پارک میں واقع ہے تو دوستو یہ تھی ایبرٹ لیوارٹریز کی ہسٹری جو کہ پاکستان کی ٹوپ تھرڈ ملٹی نیشنل کمپنی ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں آپ کے لیے اس سے زیادہ انفرمیٹی ویڈیوز بناتا رہوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ